جب تم میرے نبی سے کی اتباع کرو گے اتباع کے اندر ایمان داخل ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم دعویٰ میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دا کر ان کی اتباع نہ کرو صرف مان لے نہ کمال نہیں ہے ان کی اتباع اور اطاعت کمال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں غیر مسلم اور امریکہ کے ایک بہت بڑی ڈائجسٹ ہے سو لوگوں کا انہوں نے نام نکالا جو ہسٹری میں سب سے زیادہ فیمس ہوئی ہے موسٹ ریسپیکٹیبل بہت زیادہ قابل عزت ان کی نگاہ میں جو ہستی ہو گزری ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے انہوں نے بھی قرار کیا مان لیا لیکن ایمان نہیں لائے صرف مان لیا انہوں نے ایمان اس کے آگے کا درجہ ہے تو ایمان لائے جائے اور اطاعت کی جائے تابدادی کی جائے تو اللہ کہتا ہے اگر تم یہ کام کرو گے کہ دعویٰ کرو پھر میرے نبی کی اطاعت اور اتباع کرو تو کیا ہوگا تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو جاؤں گے جب تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو جاؤں گے تو تم محبت ہے اب محبوب بن جاؤں گے پہلے صرف تمہارا یہ محبت کا دعویٰ ایک طرفہ تھا تم یہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جب اپنے دعویٰ میں سچے نکلے تو اللہ ابھی تم سے محبوب کرنے لگے گا اللہ ابھی تم سے محبت کرنے لگے گا تم اللہ کے محبوب بن جاؤں گے صرف پہلے اللہ تمہارا محبوب تھا اب تم بھی محبوب بن گئے تو محب سے محبوب کا یہ سفر صرف اور صرف اپنے زبانی دعویٰ کو سچا کر دکھانے کے بعد ہی پورا ہو سکتا ہے یہ شرط یہ میعار یہ کسوٹی یہودی اور عیسائیوں کے لئے غیر مسلموں کے لئے بھی ہے اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے لئے بھی یہی کسوٹی ہے کہ اگر تم میرے نبی سے اگر تم میرے نبی کی اطاعت اور فرمہ برداری اور تابداری کرو گے تو ہی اپنے محبت کے دعویٰ کو سچا کر دکھاؤ گے تب جا کے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ساتھی ساتھ مزید ایمان لانے اطاعت گزاری کرنے نبی سے محبت کرنے کا صلاح یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس کے بعد آیتنا 32 میں اللہ کہدائے قل عائم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اطیع اللہ والرسول اطیع اللہ والرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ویسے تو یہ آیت ہر زمانے میں اسی قسم کی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہرے جتنے انبیاء کرام ہو گزرے ہیں ہر زمانے میں آئی آیت ایسی ہی رہی ہے ہر نبی آتا تو یہی کہتا اطیع اللہ اور اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور وقت کے نبی کی وقت کے رسول کی اطاعت کرو کیا یہ آیت کا دکڑا ہے ہمیں یہ ذہن نہیں دے رہا ہے ہمیں یہ اصول نہیں دے رہا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری ہر زمانے میں دو ہی ہستیوں کی ہوتی آ رہی ہے یہ اصول نہیں ہے ہر زمانے میں اطاعت فرما برداری تابداری سن کر چلنا مان کر چلنا آگ بند کر چلنا سر جھکا کر چلنا سر تسلیم خم کر لینا یہ ہر زمانے میں صرف دو ہی ہستیوں کے ساتھ ہوا ہے ایک اللہ کی ذات دوسرے وقت کے نبی کی بات جب ہر زمانے میں یہ اصول رہا ہے تو اللہ کے بندوں مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جانے کے بعد ان کے سو دو سو تین سو سال کے بعد اب یہ اصول کہاں سے آیا کہ ان دو کی اطاعت کے ساتھ تیسرے کی اطاعت بھی لازم ہو گئی چودہ کی اطاعت بھی فرض ہو گئی اب قیامت تک تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا قرآن حدیث ڈالیک لی پڑھ نہیں سکتے جو پڑھے گا گمراہ ہوگا یہ سارے اصول و ضوابط کہاں سے آئے ہر زمانے میں امت کے کامیاب ہونے کا گر اور اصول اور ذاتہ یہی رہا کہ وہ اللہ کی اطاعت اور وقت کے نبی کی اطاعت ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو نبی گزو سلم جب آئے تو اب یہ جملہ یہ آخری کڑی جو یہ فائنل ہو گیا نبی گزو سلم نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو اب اس کے بعد اس سے پہرے کسی نبی کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی نہ اس کے بعد کسی امت ہی کی اطاعت کی جائے گی کیسا وردد جملہ ہے ہم نے کیوں نہیں سمجھا اس کے معنی مفہن کو اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ کہتے تھے اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو مر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آئے تو ان کی اطاعت نہ کرو یہ کوئی نبی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہر نبی ایک زمانے کے لئے آتا تھا اور ایک خطے اور ایک کیا کہتے ہیں ایریے اور ایک سیکشن کے لئے آتا تھا انہی لوگوں کا نبی ہوتا کسی اور جگہ وہ دوسرا نبی ہوتا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میری اطاعت کرو فلا نبی کی اطاعت نہ کرو نہیں پر کیا شان ہے آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جب آئے تو انہوں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو مجھ سے پہلے کسی نبی کی اطاعت نہ کرنا اور نہیں میرے بعد کسی امتی کی اطاعت کرنا کتنا زبردست کنسپٹ ہے بنیاد بلکل مضبوط نبی کی شان یہ ہے تو کیا اس نبی کے ماننے والے امتی کو اطرابی نہیں سمجھتا کہ نبی کی اس شان میں کسی قسم کا غلو نہ کیا جائے اور دوسروں کی شان میں اس طرح غلو نہ کیا جائے کہ نبی کے درجے پر انہیں بٹھا دیا جائے بے شمار مسائل مسلمانوں کے بے شمار احکامات بے شمار ایسے اعمار جو مسلمان عمل کر رہے ہیں پوچھا جائے کہ یہ عمل کہا کہا ہے زبان کھول نہیں سکتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا پیدا قسم سلم کا عمل ہے نہیں کھول سکتے اتنا ہی نہیں نہ قرآن مجید موجود نہ آیدن وارکہ موجود پھر بھی عمل بالکل دل و جان سے کیا جا رہا ہے پوچھا جاتا کہاں سے تو امام صاحب کا یہی فقہی مسئلہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے یہ عطاعت ہے میرے بھائی اللہ کے بندے یہ عطاعت ہے عطاعت تو صرف اللہ اس کے رسول کی ہونی چاہیے کسی شخص کی عطاعت نہیں ہوتی اس اصول سے مستثلہ 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 مستثلہ